سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عمران فاروق قتل کیس پاکستان کا بانی متحدہ کی حوالگی کے لیے برطانیہ سے مطالبہ برطانیہ حکام کو لکھے گئے خط میں موقع سکتار گیا گیا کہ پاکستان کے تعاون کے سبب قاتلوں کو سزائیں ہوئیں اپوسیشن کی بڑی جماعتوں کے ساتھ ہمارے اقتلافات ہیں مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اسی وقت ہوگی جب اقتلافات دور ہوں گے پاکستانی قوم نے 74 یوم ازادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا پاک فوج کے جوانوں نے 21 توپوں کی سلامی دی مختلف مقامات پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والے میر بھی بے اقتیار ہوں میر گرانچی کا کہنا ہے کہ الیکشن شفاق ہو تو ایمکی ایم پہلے سے دگنی سیٹ لے گی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,87,288 تک پہنچ گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے امباد کی مجموعی تعداد 6,153 ہو گئی ہے پاکستان نے عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے مجرم قرار دیے گئے بانی متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم ان کے قریبی عزیز افتقار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے مجرم قرار دیے گئے بانی متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم ان کے قریبی عزیز افتقار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا حکومت نے برطانوی حکام کو لکھے گئے خط میں موقع اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی تعاون کے سبب قاتلوں کو سزائیں ہوئیں اب برطانیہ تعاون کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا ہے خیال رہے کہ اسلام آباد میں انصداد درشتگردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ 18 جون کو سنایا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار ہونے والے تینوں ملزمان حالد شمیم محسن علی اور موظم علی کو عمر قید اور مقتول کے برسہ کو دس دس لاکھ روپے معافضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے انصداد درشتگردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کیس میں اشتہاری ملزمان بانی ایم کیو ایم اور ان کے عزیز افتقار حسین سمیت محمد انور اور کاشف کامران کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں مولانا فجر رحمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اسی وقت ہوگی جب اقتلافات دور ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فجر رحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے ساتھ ہمارے اقتلافات ہیں مولانا فجر رحمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت ہوگی جب اقتلاف دور ہوں گے انہوں نے کہا کہ عید کے بعد رہبل کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا لیکن دونوں پارٹیوں نے حکومت کو ووٹ دے دیا جب تحافظات دور ہو جائیں گے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو جائے گی قبل عظیب مولانا فجر رحمان سے ولوچستان عوامی پارٹی بی این پی منگل کے سربراہ سردار اکتر منگل نے ملاقات کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور اہم سیاسی امود پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر مشاورت اور آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا پاکستانی قوم نے چہتر ماہ یوم ازادی میری جوش و جذبے کے ساتھ منایا بارہ بچتے ہی مختلف شہروں میں آتش بازی اور فائرنگ شروع ہو گئی نوجوانوں نے ریلیا نکالنا اور بھنگلے ڈالنا شروع کر دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں یوم ازادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا بچے بھورے نوجوان خواتین سب ہی نے پاکستان کے جچن ازادی کے دن کو یادکار بنانے کا عظم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو یوم ازادی کی مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں رات بارہ بچتے ہی مختلف شہروں میں آتش بازی اور فائرنگ شروع ہو گئی نوجوانوں نے ریلیا نکالی اور خوب حلہ گلہ کیا اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ازادی ایک نعمت ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جھنڈے جھنڈیوں کا احترام کریں بچے بھی جشن ازادی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آئے پاکستان ہمیشہ رہے خوش رہے جنگیں نہ ہوں ملک میں امن قائم رہے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے خوش رہے اور اس طرح چمکتا رہے ملک میں یہ دعا دوں گی کہ جنگیں نہ ہوں امن رہے ملک میں ملک پھر میں سرکاری مارکتوں پر چرانگہ کیا گیا گھروں پر پاکستان کا سبز ہلالی قومی پرچم لہرائیا گیا اور گلیوں اور بزاروں کو سجایا گیا ملک کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں جشن ازادی کی مناسبت سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا شہری لاہور میں مینارے پاکستان کراچی میں سی ویو پر شاندار آتش بازی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے جبکہ نوجوانوں نے موٹر سائیکنوں پر نکل کر قومی پرچم تھام کر مارچ کیا پاکستان کے چہتر میں جشن ازادی کے موقع پر مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پر وکار تقریب منقط کی گئی صوبائی دار الحکومتوں میں جشن ازادی کا آغاز پر وکار تقریب سے کیا گیا پاک فوج کے جوانوں نے اکیس توپوں کی سلامی دی انہوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے تقریب یہ اقتطام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی آج کے دن کی مناسبت سے صدر مملكت وزیر آزم اور اہم حکومتی سیاسی قیادت کے خصوصی پیغامات جاری ہوئے تحریک ازادی کشمیر کے روح روان سید علی شاہ گلانی کو نشان پاکستان دیا گیا مختلف ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں اور ہائی کمیشس میں بھی یوم ازادی کی شایانشان تقریبات ہوئیں میر کراچی کا کہنا تھا کہ ازادی کے بعد ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے قائد اعظم نے ہمارے لیے ملک حاصل کیا مگر ہم نے ترقی کے لیے کام نہیں کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میر کراچی وسی مقتر کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا میر بھی بے اکتیار ہو سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے آج الیکشن شفاف ہوں تو ایم کیم پہلے سے دگنی سیٹ لے گی تفصیلات کے مطابق میر کراچی وسی مقتر نے مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک بھر کے عوام کو میری طرف سے جشن ازادی مبارک اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اس شہر کو آج ہماری ضرورت ہے میر کراچی کا کہنا تھا کہ ازادی کے بعد ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے پڑ گئے قائدہ عظم نے ہمارے لئے ملک حاصل کیا مگر ہم نے ترقی کے لئے کام نہیں کیا حکومت اس سلسلے میں ناکام رہی ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے جو ملک قائدہ عظم محمد علی جینا نے حاصل کیا ہمارے لئے ہم اس طرح سے اس ملک کو ترقی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں وسیم اقتر نے کہا کہ چار سال میں کوشش کی کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں سپریم کورٹ سے اپیل ہے اس نظام کو بحال کرایا جائے تین سال سے میری پٹیشن عدالتوں میں زیرے التوا ہے امید کرتا ہوں عدالتیں اس پٹیشن پر کام کر کے تحفہ دیں گی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں میں نہیں چاہتا میرے بعد آنے والا میر بھی بے اختیار ہو اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس شہر کے مسائل کا حل نہیں میر کراچی نے کہا کہ کراچی میں ایک سسٹم مرتب ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پانی اور سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں وفاق کے مسائل حل کرنے پر نراز کی دکھانا صوبائی حکومت کی گلتی ہے عوام کو اپنے مسائل حل کرانے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کرے اینڈی ایم ایک کام کرے سندھ حکومت تعاون کرے وسیم اقتر کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بارہ سال میں سندھ حکومت ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھی سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے آج الیکشن شفاف ہو تو ایم کیم پہلے سے دگنی سیٹ لے گی پاکستان میں کرونا وبا کے فال کیسز کی تعداد مزید کم ہو کر پندرہ ہزار نو سو بتیس رہ گئی چھہ سو چھبیس نئے کیسز اور چودہ اموات رپورٹ ہوئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید چھہ سو چھبیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ مزید چودہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں علاوہ عزی گزشتہ ایک روس کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزید ایک ہزار ایک سو پچھپن افراد سے ہتیاب ہو گئے ہیں اور یوں پاکستان میں کرونا وبا کے فال کیسز کی تعداد مزید کم ہو کر پندرہ ہزار نو سو بتیس رہ گئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے چھہ سو چھبیس نئے کیس اور چوندہ اموات رپورٹ ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ ستاسی ہزار دو سو اٹھاسی تک پہنچ گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد چھہ ہزار ایک سو ترے پن ہو گئی ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ہے انسی او سی کے مطابق سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن کی تعداد ایک لاکھ بچیس ہزار دو سو نوازی ہو چکی ہے جبکہ پنجاب میں چورانوے ہزار نو سو تیس کیپی میں پینتیس ہزار اکیس ولوچستان میں بارہ ہزار باسٹھ اسلام آباد میں پندرہ ہزار تین سو بیالیس ازاد جمہ کشمیر میں دو ہزار ایک سو سر سر جبکہ گلگت بلدستان سے کرونا وائرس کے رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد دو ہزار چار سو چھبیس ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار سات سو پیتالیس ٹیس کیے گئے جبکہ ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس کے بائیس لاکھ انتیس ہزار چار سو نو ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے سات سو چوہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے ایک سو چوالیس مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد اٹھارہ سو انسٹھ ہے ملک بھر کے سات سو پینتیس اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں جبکہ اس وقت ایک ہزار تین سو تین تیس مریض اسپتالوں میں داخل ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد